غربانی کا گوشت آپ کھاتے ہیں اور ہڈیوں کو اپنے گلے میں اٹھا کر نہ ڈال لیں تمام مسلمانوں کو گورنمنٹ خاضی ریچوٹی کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے بخریت کی عید ہمیں ادا کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں رمضان کی عید ساڑھے آٹھ بجے ہوئی تھی عید الازحہ آٹھ بجے عیدگاہ میں ہوگی زیادہ سے زیادہ تعداد میں سب مل جھل کے عیدگاہ میں عید ادا کریں حالات بگڑے ہوئے ہیں حالات کی وجہ سے مسلمانوں کا روب غیروں پر بھی پڑے اس لیے عیدگاہ میں اپنی ایک جہتی اور اتفاق و اتحاد کا ثبوت دیتے ہوئے عیدگاہ میں سب مل جھل کر عید ادا کریں تو زیادہ بہتر ہے ویسے مسجدوں میں لوگ عید ادا کرتے ہیں افزل نماز عیدگاہ میں پڑنا افزل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بقرید میں ہم گریشتہ سالوں کی طرح سے جانور کی قربانی منع تھی منع ہے اور منع رہے گی اس کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے وہ گائی کی قربانی ہے اور اس کے علاوہ پہلے اونٹ بھی ادا کرتے تھے اب اونٹ بھی فراہم نہیں ہوں گے اونٹ کی قربانی بھی آپ سے ادا نہیں ہوگی افزل قربانی تو جانور کی اس جانور کی ہے جس جانور کا گوشت ہم کھاتے ہیں اس کی قربانی ادا کرنا افزل قربانی ہے اور قربانی میں سکھ سے افزل طریقہ یہ ہے کہ قربانی ادا کرنا اپنے ہاتھ سے قربانی کے جانور کو زبا کریں اور قربانی ادا کرتے ہوئے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں گندگی نہ پھائلائیں اور غیروں کو جو اپنے ساتھ رہتے ہیں اپنے بھائیوں کو بھی کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں قربانی کا گوشت آپ کھاتے ہیں اور ہڈیوں کو اپنے گلے میں اٹھا کر نہ ڈال لیں اس کا خاص طور پر خیال کریں پاکی سپائی اور قربانی کے لیے موس پارٹی کے طرف سے جن جگہوں میں انتظام کیا گیا ہے اور جن کو سہولت نہیں ہے وہ وہاں ادا کریں اور گوشت لاکر اپنے گھروں میں تقسیم کر لیں اپنے جگہ میں کر لیں لیکن قربانی کرتے وقت قربانی دیتے وقت خاص طور پر غریبوں کا خیال کریں کیونکہ غریب غربہ قربانی کے جنوں میں زیادہ سے زیادہ گوشت اکھٹا کر کے جمع کر لیتے ہیں سال بھر کھاتے ہیں یہ ایک ہی ذریعہ ان کو زیادہ سے زیادہ گوشت کھانے کا ملتا ہے آپ ان کا خیال کریں اور جس طرح سے تین حصے قربانی میں کیے جاتے ہیں وہ حصے کریں مسنون طریقہ ہے مستحب طریقہ ہے اور جن کا جو حصہ ہے وہ ان کو ادا کریں اور اس میں کمی بیشی اپنے حصے میں کر لے سکتے ہیں اگر دوسرے کا حصہ ہے تو اس میں برابر تقسیم کرنا اور برابر تول کر ناب کر دینا ضروری ہے اللہ تعالیٰ یہ قربانی کی یہید تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے خصوصا ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اور ہمارے ساتھ رہنے بسنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ مبارک بنائے اور جہاں بھی جو بھی رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ رکاوٹیں دور فرمائے اور ہمارے حاجیوں کے حج کو حج مقبول اور مبرور اللہ تعالیٰ بنائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ زیارت حرمین شریفہین سے مشرق کریں